ارجہ میں جا رہے ہیں حالانکہ ٹین پیل کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے آپ نے ہندوستان کے کونے کونے میں کومنٹری کی ممبئی بھیونڈی تو آپ کی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو پیار بھی ملائے کیا آپ نے دیکھا ہے یہاں کے بھی کئی کرکٹرس ہے جس میں ساکیب خان بیوک شیلار خاص طور سے سلطان خان جو بلاس نگر کے ہیں اور جائش پاٹل کیسودین شیخ بلال شیخ انہیں بھیونڈی تعلقہ کے بھی پانچھے سے چھے چہرے آپ کو وہاں نظر آئیں گے کیا محسوس کیا اتنے سالوں میں آپ نے جو بھیونڈی کا گرامین کا کرکٹ فلا فلا ہے جو بھیونڈی کا سٹی کرکٹ اوپر گیا ہے کیا آپ نے محسوس کیا ان سالوں میں کی کرکٹ کہاں پہنچا ہے دیکھیں 1999 میں جب میں پہلی بار بھیونڈی آیا اور ویجو تھاکرے اور ویلہ سار پاٹل صاحب نے مجھے موقع دیا پریسی انگل کے ذریعے تب جو کرکٹ کھلا جاتا تھا ایمار ای ٹینیس بال کا تھا دور بدلہ اور پھر بہت سارے ٹینیس برانڈ آئے اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے کہ بھیونڈی کا کرکٹ جو ایک سٹرکچرڈ کرکٹ ہے سٹی کرکٹ میں بی سی فور بننے کے بعد ایک انوشاسن آیا ہے ٹیم میں منمانی نہیں کر سکتی ان کو ایک ڈسٹیپلین کے ساتھ چلنا ہوگا اور الٹاپ بالی جو اس کے ادھیاکش ہے وہ سویم اتنے اچھے کرکٹ کے فالور ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک ٹرنامنٹ میں انہوں نے خود کی اپنی ٹیم کو دورن کی پینلٹی دے دی مطلب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اتنا نیوٹرل طریقے سے دیکھتے ہیں تو کرکٹ ایڈمینیسٹریشن اگر اچھا ہوگا جیسے بی سی سی آئی کا ایڈمینیسٹریشن اچھا ہے بھارت نمبر ون پہ ہے بی سی فور کا ایڈمینیسٹریشن اچھا رہے گا بیونڈی سیٹی کرکٹ جو ہے یہ اچھا ہیوں پر جائے گا دوسرا ایک جو میں دیکھ رہا ہوں شفٹ ایک گاؤں ایک گٹ جو کرکٹ چل رہا ہے اس میں بھی ٹیموں نے بہت اچھا پروگرس کیا ہے حالانکہ کچھ ٹیمیں ڈومینٹ ضرور کر رہی ہیں لیکن پہلے کچھ ایک دو نامی ہوا کرتے تھے اب لیکن بہت سارے گاؤں سے ٹیمیں آ رہی ہیں جو میرے کال سے بہت اچھی بات ہے تو مہارشنم میں اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو ایک بیونڈی اور دوسرا ایک رائیگرد یہ دو جگہ پر ایک گاؤں ایک گٹ جو کرکٹ ہے یہ بہت فیمس ہے تھانہ زیلا میں ڈومبیولی کی طرف بھی ابھی بہت سارا ایک گاؤں ایک گٹ کرکٹ ہو رہا ہے اور آگری کوڑی سماج کے بھی ایک گاؤں ایک گٹ کے کرکٹ ہو رہا ہے میرے کال سے ٹینس کرکٹ کے لیے اس وقت بیونڈی میں سب سے صحیح ماحول ہے ایسا مجھے لگتا ہے آرش کیا ڈیفرنس محسوس کرتے ہیں آپ کو تو پتہ آخری گیم پر سکسر لگا پچیس ہزار کا کراؤڈ ہے کوئی بھی باؤنٹری کے اندر نہیں جاتا ہے یہ گرامین کرکٹ میں بھی ہوتا ہے بی سی فورد سیٹی کرکٹ میں بھی تو کیا انتر محسوس کرتے ہیں آپ کہ یہاں کا جو کراؤڈ ڈیسپلین بھی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے آج بھی یاد ہے ایک بہت تگڑا میچ جو میں نے میرے جیون میں دیکھا چیلنج وسیس بی انڈین کا اتنا کراؤڈ اور اس کے بعد چیلنج پر ہی جو ہم نے مقابلہ بی انڈین اور دھنیش کا دیکھا مطلب جو ہارڈ کور مقابلے ہوتے ہیں جس میں دو بڑی ٹیمیں ٹکرا دی ہے پبلک اپنے فیوریٹ کھلاڑی کو اور ٹیم کو سپورٹ کرتی ہے لیکن آخر کار یہ تمام جو پبلک ہے یہ بھیونڈی کے کرکٹ کی آن بان شان ہے درشک کرکٹ میں اس طرح ہوتے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو مزا نہیں ہے ویسے کرکٹ میں اگر پبلک نہ ہو تو مزا نہیں ہے اس لئے میں بھیونڈی کی جو پبلک ہے اس کو بھی میں بہت سلام کرتا ہوں آج آپ نے جو ایک بات بتائی مجھے کرکٹ کومنٹیٹر بنایا ممبئی شہر نے لیکن جو پیار بیونڈی نے مجھے دیا مجھے نہیں لگتا دنیا کے کوئی اور کونے میں مجھے اتنا پیار ملا ہوگا اس لئے میں بیونڈی کا بھی بہت بہت شکری آدھا کرنا چاہوں گا چاہکو کا شکری آدھا کرنا چاہوں گا ہارش دیکھیں ابھی فارمیٹ بدل چکا ہے گیرامین شیطر میں یہ انیسوہ سمجھو جولی ہو رہا ہے اور بیسوہ یہ کپ رہیں گا بیسی فور سٹی کرکٹ کا فارمیٹ بدل چکا ہے گیرامین سٹی کرکٹ کے الگ الگ فائنل ہوتے ہیں لیکن گیرامین شیطروں میں سٹی کرکٹ کو بہت زیادہ جگہ دی جا رہی ہے ماپولی ہو سونا لے ہو گندو لی ہو کالیر ہو کھاربا ہو تو ایک نیا ٹرین نکلائے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا کراؤڈ ایک جگہ ہوتا ہے تو یہ جو نئی سوچ ہے بی سی اے کے عددیکش ہمارے ساتھ ہیں شباش ڈھاکڑے بیونڈی کرکٹ اپسو سٹیشن گیرامین کے پڑھلتہ بالی سر بی سی فور کے جبکہ ایم ٹی سی کی بھی کمیٹی ہے پی ٹی سی پڑھا ٹینیس کی بھی کمیٹی بن چکے تو یہ جو نیا فلیور ڈایا ہے شبا ٹھکڑے جی ہم سے جورتے اپکار دیکھ سواکت یہ جو نیا فلیور ڈایا ہے اس سے اور چام بڑھ گیا آپ کی نظر سے ڈیفینٹلی میں اس کو ایک فروٹ سالڈ کے ساتھ کمپیر کرنا چاہوں گا اگر آپ سیپ کھاتے ہیں تو سیپ کا ایک الگ مزا ہے آپ اگر سنترہ کھاتے ہیں اس کا ایک الگ مزا ہے آپ پیرو کھاتے ہیں اس کا ایک الگ مزا ہے یہ سارے فروٹس کے اوپر تھوڑا کریم ڈال کے آئس کے ساتھ ملا دے تو فروٹ سارڈ بنتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح IPL جب آیا تو آسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ ویسٹ انڈیس کے کھلاڑی ایک ٹیم میں نظر آئے جب گرامین میں سیٹی اور سیٹی میں جب گرامین آئے گا کھلاڑیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملے گا الگ الگ کلچر سے آنے والے پلیئرز کو دیکھنے کا موقع ملے گا اس کے ذریعے کھلاڑیوں کو تراشا جائے گا اور تراشے ہوئے کھلاڑی پھر گرامین سیٹی پھر بیونڈی تالوکہ تھانے زلہ اور پھر مہارہ شٹو اور بھارت میں آگے بڑھیں گے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پرگدی بیونڈی کے بڑے بڑے سپر سٹارز نے کی چاہے بلال کئی ہے جائش کئی ہے اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں یہ سبھی لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے گاؤں کے لئے کھیلا پھر شہر کے لئے سیٹی کرکٹ میں کھیلا پھر جا کے مہارہ شٹو کرکٹ میں آئے پھر بھارت کے کرکٹ میں آئے اور اب انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ اپنی جگہ بنانے جا رہے ہیں سو میرے کل سے یہ سٹرکچرڈ اپروچ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے گرامین نے سیٹی کو سیٹی نے گرامین کو اور ان سب کے بیچ میں جو فورٹی پلس ہے میں اس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ ایک ایج میں آنے کے باد آپ کو فٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اور میرے خیال سے اس طرح کا جو فارمیٹ ہے فورٹی پلس کا یہ بھی اس میں رنگ بھر دیتا ہے بلکل سیٹی امرجنگ کرکٹ بھی ہو رہا ہے اور فورٹی پلس بھی ہرش یہ بتائیے ایزا کومنٹیٹر آج محقہ ہے کیونکہ ہم لوٹ کرنے جا رہے ہیں ہر ایک کا اپنا ایڈیا رہتا ہے آپ تیس سے باتیس سال سے کومنٹری کر رہے ہیں اور ہر جگہ آپ نے کومنٹری کیے ہر جگہ آپ کو پسند بھی کیا گیا ہے یہ بتائی کہ آپ کا ایڈیل کون تھا دیکھیں اگر آپ مجھے انگلیش کرکٹ کومنٹری میں پوچھیں گے تو آسٹریلیا کے بل لوری بل لوری کی کومنٹری کیونکہ ایک تو ان کی آواز ناک سے آتی ہے پر وہ ہر بال پر چار ایفیکٹ بتاتے ہیں بال کیا تھا بیٹسمن نے کیا کھیلا فیلڈنگ جو ہوئی اس پر کیا ہوا اور اس کا سکور پر اور میچ میں کیا ایمپیکٹ ہوا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بل لوری کے پاس وہ ایک ہونر ہے جہاں تک بھارتیہ کومنٹری کا سوال ہے سنیل گاوزکر جو ہیں وہ کومنٹری کے بھی بہتاج بادشاہ ہیں انہوں نے انفیکٹ کومنٹریٹرز کو موٹیویٹ کیا آنے کے لیے جہاں تک ہندی کومنٹری کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں سوشل دوشی نے بہت بڑا بینچمارک قائم کیا ہے اور میرے خیال سے سنیل گاوزکر بل لوری اور جہاں تک ہندی کا سوال ہے سوشل دوشی آج کی جو جنریشن ہے کومنٹیٹرز کی اس میں ناصر حسین یہ ٹیکنیکل باتوں پر بہت اچھی بات کر لیتے ہیں اور جو اپکمینگ کومنٹیٹرز ہے میں ان کو فورس تو نہیں کروں گا لیکن درخواس کروں گا کہ ناصر حسین کو بھی جرور سنیں اور روی شاستری چکی اب انڈین ٹیم مینجمنٹ میں آیا ہے ورنہ شاستری بھی ٹیکنیکلی کافی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے یہ کچھ نام ہے جو جرور امپریس کر جاتے ہیں دیکھیں اپنے انٹرنیشنل بھی کومنٹری کیے اگر میں یہ پوچھوں کیونکہ آپ ٹین پیل بھی کرنے جا رہے ہیں یہاں سے پانچ کھلاریوں کا جانا بھی پیونڈی تعلقہ کے لیے یہ فکر کی بات ہے کہ یہاں کے پانچ کھلاری سات سمندر پار کھیر رہے ہیں ہریش یہ بتائیے کہ پیونڈی تعلقہ میں آپ آئے کہیں بیٹسمن کہیں گیندباز سبھی پہ آپ کی نظریں رہی لیکن کومنٹیٹر کے لیے سبھی ایک سا حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ کومنٹیٹر کھیل کا ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کے پچھلے دور کی طرف ہم جاتے ہیں تو آپ کا پسندہ بلے باز کونسا گیندباز کونسا اور راونڈر کونسا اور موجودہ انٹرنیشنل دور کو ہم دیکھتے ہیں تو کون سیلیکٹیڈ آپ کے اور راونڈر ہیں بیٹسمن ہیں اور گیندباز ہیں دیکھیں میں نے کرکٹ دیکھنا سیگا سنیل گاوزکر was my idol لیکن all time favorite اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں تو میرے خیال سے سچین تینڈول کر نمبر ایک پر رہیں گے اور میتھیو ہیڈن دائے بلے بازوں میں سچین تینڈول کر بائے بلے بازوں میں میتھیو ہیڈن یہ دو بلے بازوں نے کافی پرباویت کیا گیندبازی کا جہاں تک سوال ہے سلطان آف سوئنگ ان کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں اور ان کو ملنے کا موقع بھی ملا 10PL میں ایک وہ بھی بہت اچھے یہ رہے شیطرکشکوں کا جہاں تک سوال ہے مجھے روبین سنگھ بھارتیہ کھلاڑیوں میں سہتیس اٹیس سال کی عمر میں آپ جو فیلڈنگ دکھاتے ہیں جو چوبیس پچیس سال کے لوگ کر رہے ہیں میرے خال سے وہ ایک بڑی بات ہے جہاں تک وکیٹ کیپرز کا سوال ہے افکورس مہیندر سنگھ دونی اور ایڈم گلکریسٹ یہ دونوں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں آج کے دور کا اگر آپ مجھے کرکٹ پوچھتے ہیں تو دیفنیٹلی جو کمپیٹیشن میں ایک کمپیریزن دیکھ رہا ہوں سنیل گاوزکر گریگ چیپل ویوین ریچرڈز یہ ایک دور تھا سچین تینڈولکر ریکی پانٹنگ برائن لارا ایک دور تھا سٹیون سمیت ویرات کوھلی اور کین ویلیمسن ایک دور ہے سو اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت یہ دور آتا گیا سو تی ٹوینٹی کرکٹس میں آ گیا بٹ اور اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں تو ابھی کے جنریشن میں دیفنیٹلی یہ جو کمپیٹیشن ہے جو گاوزکر چیپل اور ریچرڈز میں تھی وہی کمپیٹیشن ہم نے پھر تینڈولکر لارا اور پانٹنگ میں دیکھی اور اب جو کمپیٹیشن ہے ہم کوہلی اس وقت کین ویلیمسن اور سٹیون سمیت میں دیکھ رہے ہیں ایک کمپیٹیشن جو ہے اس میں چوز کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے مطلب ایک پاپڑ کی جو تھکنیس ہوتی ہے اتنا فرق رہ جاتا ہے کھلڑیوں میں ایک آخری سوال کہ رائیگر کرکیٹ مومبئی کرکیٹ وہاں کا ٹینیس کرکیٹ پوچھ رہا ہوں میں اور بیونڈی کا کرکیٹ کیا آپ ابھی بھی کمپیٹیشن کرتے ہیں یا کیا محسوس کرتے ہیں کہ بیونڈی کرکیٹرز کا ٹیلنٹ کیا ان مومبئی کرکیٹرز کے بڑا بڑا آنے جا رہا ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بیونڈی کرکیٹ کو آپ نے بہت واج کیا اور بیونڈی کرکیٹ اب سبھی جگہ پہنچ رہا ہے چاہے رتن بواہ ہو چاہے تمام بڑا کوئی بھی فارمیٹ ہو کیا انتر محسوس کرتے ہیں یہاں کی کرکیٹرز اور وہاں کی کرکیٹرز میں ایزر ٹینیس دیکھئے کرکیٹ ہے یہ بہت اونچائیوں پر اس وقت ہے کیونکہ رائیگڑ کے کرکیٹرز اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ نام عزت دولت شورت کمہ رہے ہیں بیونڈی بھی کمہ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو اس وقت آپ کا فارمیٹ چل رہا ہے مٹی سی پی ٹی سی بی سی اے اور بی سی فور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں بیونڈی کا جو کرکیٹ ہے یہ بھی بہت اونچائیوں پر اور جائے گا ابھی ہے لیکن اور اوپر جائے گا رائیگڑ کا جہاں تک سوال ہے ایک سمیدہ ممبئی رائیگڑ میں جا کر ممبئی بیونڈی میں جا کر ممبئی دنیا میں جا کر لوگوں کو ہرا دی تھی اب وہ ممبئی میں آ کر ہرا رہے تو ایک شفٹ ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبئی کا کرکٹ نیچائیوں پر ہے ممبئی کے کھلاری ہی الگ الگ ٹیموں سے جب کھیلتے ہیں تو نام اوچھا کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے ممبئی میرا دل ہے بیونڈی میری بائیں آکھ ہے رائیگڑ میری دائیں آکھ ہے کیا بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کھلاری بھی اب اس لیول پہ آگے جو فائٹ بیک کر سکتے ہریش پانڈو رنگ دھرمہ پاتل دنیش ککسے کے اور بھیونڈی کے ویجے مالیا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو چرچہ ہم کر رہے یہ بہت اچھی ہے اور اس چرچہ سے متاسر ہو کر وہ کہہ رہے کہ ان کا آدمی انہوں نے پانچ ہزار روپے اس ڈسکس کے لیے ہم دونوں کو دیئے بہت بہت دنیشواد پانڈو رنگ دھرمہ پاتل ایک آخری سوال ایزا کومنٹیٹر میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا انیس سو نننو سے آپ کے ساتھ ہوں بہت سے کومنٹیٹر بہار کے بھی آ رہے ہیں ہم سب کو ویلکم کہہ رہے ہیں یہاں پر پچاس کومنٹیٹر ہیں کیا سلا دینا چاہیں گے کیا ٹپس دینا چاہیں گے ایزا کومنٹیٹر کے میچ کو پکڑ کے رکھنے کے لیے میچ کی نفس کو پکڑ کے رکھنے کے لیے کس طرح کا ٹیلینٹ ہونا چاہیے کس طرح کا کونفیڈنس ہونا چاہیے میں ایک بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پریش تھکور نے رائیگرڈ سامالوچوک ایسوسییشن کو جوڑتے ہوئے وہاں پر ایک کومنٹیٹرز کا کیمپ لگایا تھا اور مجھے اس میں جانے کا موقع ملا تھا سدیر گاڑگیڑ بہت اچھے وقت ہے اور ملینٹ ٹیپنیس ریڈیو کومنٹیٹر بھی اس میں شریک ہوئے تھے اور بیونڈی سے بھی تین چار کومنٹیٹر سینڈی وکھارے سباز دمار کافی لوگ وہاں پر آئے تھے میرا ایکی چیز کہنا ہے اپنا سٹائل رکھئے آپ کو اپنے سٹائل کو زندہ رکھنا ہے آپ کی ایک پنچ لائن آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی اور گیند کے ٹیکنیکل باتوں پر اگر آپ بات کرتے ہیں اور ٹو دہ پوائنٹ اگر آپ کی کومنٹری رہتی ہے تو جو ہارڈکور کرکٹ لورز ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں جہاں تک ٹی ٹوینٹی کرکٹ آنے کے بات جو مسالہ کرکٹ ہے تو مسالہ آپ کو ڈالنا ہے لیکن آپ کا جو ڈش بنا ہے اس میں اگر نمک سہی ہے اور تڑکا سہی ہے تو پھر مسالہ جو ہے وہ کم زیادہ آپ ایڈ کر کے پروش سکتے ہیں تھوڑا کھلیڈیوں کے بارے میں بات کیجئے تھوڑا موسم کے بارے میں بات کیجئے پچ کے بارے میں بات کیجئے ٹرنامنٹ کے پرائز منی کے بارے میں بات کیجئے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اگر آپ کے پاس اچھا سکورر ہے ٹرنامنٹ میں تو اس سے مانگتے رہیے پہلے دو اور میں کیا سکور تھا اس کے بعد والے دو اور میں کیا ہو اس کے بعد والے دو اور میں کیا ہو گیا کمپیریزن دیکھئے آل راونڈر ٹو آل راونڈر جب مقابلہ ہوتا ہے وہ دیکھیں بیٹسمن ٹو بیٹسمن من ٹو من مارکنگ جیسے فوٹبال میں ہوتی ہے تو پلیئنگ 11 جب آتی ہے تو اس میں من ٹو من کمپیر کرنے کی کوشش کریں اور میں ایک چیز ضرور درخواس کروں گا جو میں نے اپنے آپ کے لئے ایمپلیمنٹ کی ہے کہ اگر آپ دوسری پاری کی کومنٹری کر رہے ہیں تو کتنے بال کتنے رن جو ہے یہ آپ ہندی میں بھی بتائیے اگر مراتی جانتے ہیں تو مراتی میں بھی بتائیے اور انگلیش میں بھی بتائیے کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تینوں لینگویج سننے والے جو درشک ہے ان کو جو چاہیے وہ مل جاتا ہے کوئی بھی کرکٹ میچ ہو سب سے پہلے جب دو انسان ملتے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے سکور کائی زالہ سکور کیا ہوا what is the score سو یہ ایک چھوٹی چیز میں جرور ہمارے کومنٹیٹر بھائیوں سے درخواس کرنا چاہوں گا کہ الگ الگ بھاشاؤں میں تین بھاشاؤں میں اگر آپ سکور بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے بہت بہت شکری آریش آپ 10PL شارجہ جا رہے ہیں ہمارے تمام بھیونڈی تعلقہ کی طرف سے آریب بھائی کو 10PL کو کھیننے والے تمام کھلا رہی آپ کو کنال داتے سب اور چندو شٹے جو اپنے آواز کا جادو جگہیں گے ہمارے طرف سے سپیشل ایڈوانس میں مبارک باد ہے یہ تھے دوستو وائس آف انڈیا آریش پندیا جو آپ سے چل کر رہے تھے آئیے لوٹ کی طرف ہم بڑھ